ان کی بھی یہ پیسے رسول کر رہے ہیں جس پہ ہمیں بہت تفسوس ہے اور ہم تو ضروری کا نام لینہ بھی پسند نہیں کرتے ہم تو یہ سنگیتے کہ ایک گالی ہے اس سے بہتر ہے کہ ہم آپ یقین کریں کہ میرے دل کی جو بات ہے کہ اس پاکستان میں اپنے بچے رکھنا بھی ہم بنا سنگیتے ہیں اس لیے کہ ہم ملک جو اس ملک میں جس میں کوئی صرف نہیں ہے ہم میں مہنیت کرتا ہوں کہ میں اپنے سب کو بیچ کے یہ سنگل جاؤں اب جو ہمارے لیڈرز ہیں نا تم کو جو امپورٹنٹ چیز دیکھنے والی ہے کہ جو ملک کا انٹرسٹ ہے نا اسے واش کریں جی جو ہمیں ایک عرصے سے جو غلامی کرتے آ رہے نا کسی طرح اس سے جان چھوڑا ہے اپنے پاؤں پر کھڑانے کی کوشش کریں کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائیں گے ورنہ ہمیں کوئی بھی آتے مار دے گا کوئی بھی آئے گا بے شک آپ اب ہمارے لیے لیکن ہم ایٹمی قوت ہے لیکن مسئلہ ہمارے لیے یہ ہو رہا ہے کہ ہم ایٹم کی حفاظت کر رہے ہیں ایٹم ہماری حفاظت نہیں کر رہا ہے اس طاقتور ہونے کے باوجود قومیں ہمیں دبا رہی ہیں ہماری پولیسی نہیں اچھی کیونکہ ہم ایز این نیشن کرپ کنسیڈر کیا جاتے ہیں سارے دنیاں جیسے ایک انڈین نے کہا کہ آپ کا سچ نہیں دیکھتا ہمارا جنگلی بکتا ہے تو ہمارے ملک میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ہمارا اس وقت سچ ہے اس پہ بھی لوگ اتبار نہیں کرتے کسی طریقے سے یہ موجودہ حکمران اگر ان کو کوئی شرم حیاء ہے تھوڑی بہت تو ملک کو اس طرح سوچیں اس طرح مینج کریں کہ فیوچر کی جو آنے والی جنریشن ہے ہماری وہ فخر کریں ہمارے ایٹمی طاقت ہونے پر نہ کہ ہم ساری عمر اب ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود اس ایٹم کی حفاظت کرتے رہیں اس کو بچائیں اور یہ جو کرنٹ اٹیک ہے اس پر پوری رزیسٹ کرنا چاہیے ہمیں تھاکہ کوئی دوبارہ وہی بات ہے کہ آپ بجائے اس کے ایٹم آپ کی حفاظت کریں آپ اس کی حفاظت پر نہ لگے رہیں جو ہماری فوج ہے وہ فالتو تو نہیں ہے نا سب کے گھر والے ہیں سب کے مابا پین سب کے بین بھائیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کے خلاف برپور مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ نیکس ٹائم وہ یہ حرکت نہ کریں ہمیں پاکستان کے جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں اس کے لئے ہمیں ان کا موت اور جواب دنا چاہیے کیونکہ اگر اب ہم خموش ہو گئے تو پھر کل کو پھر بھی بھوار کر سکتے ہیں ہمارے پھر بھی وہ کل کو ہمیں نقصان بچا سکتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہمیں اپنی سیکیورٹی کو ٹائٹ کرنا چاہیے بلکہ ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے بالکل برپور جواب جائیں یہ بھی فوجی صحیح رہے ہیں لازم اس کا اچھی طریقے سے جواب آگے سے دناشی ہے ہمارے اپنے بندے تو فوج کے بندے کافی امپورٹن ہوتے ہیں ایسے تو نہیں ڈیلی لوگ کھڑے رہے ہیں آج کل بیسی بھی یوت ہیتنا اپنی کنٹری کیلئے تو کھنی رہی تو جو کار رہے ہیں اور فوج ہوتے ہیں تو کافی بارم ہوتی ہے کومن کو چاہیے تھا کہ برپک جاتے اور ان کو سپورٹ کرتے اتنے دو گھنٹے تک انہوں نے حملہ کیا اور اتنے بندے مار گئے وہ نوارس تھے کہ کسی نے جواب نہیں دیا کوئی پہنچا تک نہیں ہوں پہ ان کو کیوں کہاں تھے یہ انہوں کے بیٹے نہیں تھے ایک ترم سیچوشن ہے اس میں برپور جواب دینا جائیں ایک بہت مشہور مقولہ ہے کہ شہر کے ایک دن کی زندگی گیرے کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہو ہمیں اس پر برپور ریٹیٹ کرنا جائیں اور اپنا برپور احتجاج کرنا جائیں کہ ہم ان کی ہلپ کر رہے ہیں ہلتی کسی اور وہ ہمارے فوجیوں کو شہید کر رہے ہیں تو گرمنٹ کو اس کے پر ایک اسی سٹینڈ رہنا جائیں جو نائٹ فارم ٹائم بیل کہ آئے سوہ ایک ملسٹر صاحب کہا تھا ہم اگرام کو مطمئن کرنے کے لیے کریں گے اگرام کو مطمئن کرنے کے لیے کریں گے اپنے مولک کی سواجنگی کے لیے کریں اپنے مولک کی فائد کے لیے کریں وہ ایک دان کریں گے ہندہ نظر آئے کے ملک کی پتہ چلے گے کہ یہ کوئی نیسی نہیں کہ ہم ان کے ساتھ جو ملکے ہم سنکر لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر رہے ہیں سو بھی شب جب جب دے اسٹر ویسٹر 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 لیکن بینیان مسٹر ہم لوگ لوگ حکومت نہیں کر دی تو ہم از ای نیشن ہم لوگ ستینڈ دیں گے ہم لوگ نے نینہ ہم لوگ ملک میں مرد ہیں مرد حضرات کو سب کو بیٹھ کے ملکے اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے کہ اس کا کوئی تو حل کریں یہ آئے دن جو انگام میں یہ وہ سب کچھ ہو رہے لیکن یہاں پہ تو کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں مردوں کو بتانے کیا ہو گئے رپور شواب دینا چاہیے اور نیٹو کی جو سپلائی آ رہی ہے جو ان کا کنٹینر ہے فرسلی تو ان کو بھی اڑھایا جائے تین جو امریکہ کو اپنے ائر بیس یوز کرنے کے لیے دی ہے وہاں پہ جتنے بھی ڈرونز کھڑے ہیں اپنا بھی فائٹر پائلٹ بیس کے ان کو بھی اڑھایا جائے بدلہ ان سے اتنا زبردست قسم کا لیا جائے تاکہ ان کو بھی احساس ہوگے ہماری قوم نے چوریا ہی ہے ہمارے حکمرانوں نے چوریا نہیں پہنی نہیں یہ تو ہمارے حکمران ہماری بدقسمتی اتنے گندک قسم کے میں کہتا ہوں کہ خوسرا ٹائم حکمران ہے ہمارے کہ وہ کچھ کرتے نہیں ہیں وہ تو بیل پاس کریں گے جو میٹنگ بلا لیں گے تمام پارٹیز کو کٹھا کر لیں گے ملکل صحیح بارپور جو آپ دینا چاہیے یہ سختی سے اعتزاد کرنا چاہیے پورا اس میں سب سے مہنی سیسے ہی آتی ہے کہ ہمارے جو پالٹیشنز ہیں میں اس میں ان کا میجر روکھ لنا چاہیے پس اس کے ساتھ ساتھ جو آم فورسز ہیں ان کو بھی بیسیکلی گلال تو ہمارے پالٹیشنز یہ کرتے ہیں تو ان کی پواپر میچن انڈی سرینڈنگ سے ایک پواپر ایسا اگریسیف ایکشن جو ہے وہ لینا چاہیے جب ہی اس تیز کا کسٹرورشن بیٹر نگل سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیشن کا بھی اسی طرح سے رول پلے ہے تو یہ سب مطلب ایک ان سب کا کاپرشن کے ساتھ ہی اسی طرح سے ایک جو ہے ریزرٹ ایکشن ہمارے سامنے آ سکتا ہے تو دیفنیٹ بھی ہیں بوسلنگ اور پاکستانی وہ شوٹ ٹیک ایکشن رگارنگ جس میکنم جو آپ دینے چاہیے پاکستان کو ہماری پاک فوج بے حملہ کیا ہے ہماری عزت ہاں سارے رکھوالے ہیں ہمارے باٹروں کو تو حکومت کو چاہیے ٹھیک ٹھاک ان سے بدلا لے تو گرنا جائیں نیچے لیں گے اس کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے پہلے ہی تیہ ہوتا ہے یہ کہ ہماری تیہ فوجی بنیں گے تو ہم کچھ نہیں کہیں گے تو آپ کو تو پتہ یہ جو ہوتا ہے ہم کیا کریں گے آپ کہیں گے ہم عوام باہر آ جائے گی ہم روڈ پہ نکل آتے ہیں دیکھیں ہوگا کیا پہلے ہی تیہ ہوئی ہی ہے کتنے فوجی ماریں گے ہم نہیں نکلیں گے باہر آبا ہم کم اٹھنڈا کر لیں گے تو ہم نہیں کر لی گے میرا تو خیال ہے کہ اب ٹائم آ چکا ہے کہ پاکستان کو کچھ نہ کچھ گھنے چاہیے کیونکہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کسی بھی طریقے سے فوٹفل نہیں ہیں تو یا تو ہمیں ایک نئی لیڈرشپ ملے جو کہ کیونکہ یہ تو نہیں لگتا کہ ان لوگ بات کر سکیں گے یا امریکہ کو کچھ کہہ سکتے ان کے اندرے تنی پاور ہی نہیں ہے تو ہمیں کوئی ایسی لیڈرشپ چاہیے جو کہ ہمارا سٹانس امریکہ در پہنچائے اور یا تو ہمیں اس کو بیٹھ کے ان کے ساتھ پارلیمیٹر کوئی کمیٹی ہو جو تشکیل دی جائے اور وہ امریکہ جا کے بات کرے ان سے اور یہ بس کرنا ہے بہت دوچھو گا ناظرین اگر ایسے حملوں کا ماضی کا ریکارڈ دیکھا جائے تو موجودہ حکمرانوں کے جمہوری دور حکومت میں امریکی سربراہی میں نیٹو ساج کی پاکستان کے خلاف کلی جاریت مشرف دور کے مقابلے میں کئی گناہ بڑھ گئی ہے جبکہ مشرف دور میں شاید ہی جمعہ جیسا ہونے والا حملہ پیش آیا ہو جیسا کہ دو ہزار آٹھ میں موجودہ حکومت کے برسے اقدار آنے کے بعد سے سرحد پار سے ہونے والے فضائی اور زمینی حملے براؤن حملوں کے علاوہ میں کئی درجن فوجی اور سویہ نشانہ بنے ہوں دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ پاکستانی پارلیمنٹ کی دوہزار آٹھ اور دوہزار دس کی متفقہ قراردادوں کے بعد جس میں پاکستانی خود مختاری کی پامالی مکمل طور پر مسترد کر دی گئی اور مطالبہ کیا گیا تھا کہ نیٹو کی سپلائی لائن منقطع کی جائے لیکن کچھ بھی عمل درامت نہیں ہوا ایک بر پھر نیٹو کی سپلائی لائن منطقے کر دی گئی ہے لیکن چند ہی دن بعد اس کو بحال کیے جانے کا خچہ ہے کیونکہ ماضی میں بھی ایسا ہوا تھا برحال ایسی خلاف ورزیوں پاکستانی خود مختاری کی پامالی کے کبھی بھی اقدامات نیٹو کی طرف سے نہیں رکھے جون دوہزار آٹھ کے دوسرے ہفتے کے امریکی قیادت میں غیر ملکی فرسز نے ایک فضائی حملے میں گیارہ ایف سی کے جوان اور دس شہری کو محمد ایجنسی میں نشانہ بنایا جو کہ تفاقیتہ پر نیٹو فورسز کی جانب سے جمعہ کو کیا گیا تھا اسی طرح جون دوہزار آٹھ کو ہونے والا حملہ محمد ایجنسی کے شیخ بابا میں ایف سی کی ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پر کیا گیا جس میں ایک میجر بھی شہید ہوا تھا ستمبر دوہزار دس میں نیٹو فورسز میں افغانستان میں اعلان کیا کہ انہوں نے دو ہیلیکاپٹر حملوں میں پاکستانی سرزمین پر تری شہریوں کو ہلاک کیا کہا گیا تھا کہ نیٹو کی قیادت میں انٹرنیشنل سیکیورٹی ایس آف جس کو کہا جاتا ہے کہ بارہ ہیلیکاپٹروں نے مشرق افغانستان کی سرحد پار کی اور شدہ پسندوں کو نشانہ بنایا تیس طمبر دوہزار دس کو پاکستان نے پاکستانی سرحد کی جارہانہ خلاف ورزی پر نیٹو کی سپلائی لائن محتل کر دی تھی نیٹو ہیلیکاپٹر گن شپس نے قرم ایجنسی میں ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ کیا جس میں تین جوان شہید اور تین ہی زخمے ہوئے ہیلیکاپٹروں نے دو بار پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور قرم کے قبائلی خطے کے مختلف علاقوں میں شیلنگ کی نیٹو کے گن شپ ہیلیکاپٹروں نے افغانستان کے صبح پکتیا سے ملحقہ پہاڑی پر موجودہ سیکیورٹی فورسز کی ایک چیک پوسٹ پر دو مزال دا گئے فروی دوہزار دس کے پہلے ہفتے میں شمالی وزیرستان ایجنسی میں در چک پوسٹ پر نیٹو اور افغان فورسز میں مارٹر فائل کیے جس میں ایک فوجی جوان اور دیگر گہرہ زخمی ہو گئے اپٹرل دوہزار گہرہ کے آخری ہفتے میں جنوبی وزیرستان کے انگور اڈا کے سرحدی گاؤں میں سرحد پار سے ہونے والی شیلنگ کے تبادلے میں تین پاکستانی فوجی شہید اور ایک درجن سے زائد باشمول شتیوٹی اہلکار زخمی ہو گئے رما برس مئی میں نیٹو فورسز نے ایک بار پھر پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی کیونکہ دو ہلیکاپٹر نے شمالی وزیرستان ایجنسی میں گھوست کر پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی نیٹو ہلیکاپٹر پاکستانی علاقے میں گھوستا ہے اور انہوں نے یہاں ایک سرچ اپریشن کیا عدس 2011 کے آخری ہفتے میں افغان سرزمین سے آنے والے تقریباً تین سو بندوں نے پاکستانی سرحد کی خلاف ورزی کی اور پراس لائن کے ساتھ ساتھ سکیوٹی چک پوست پر حلہ بول دیا جس سے درجن پاکستانی سکیوٹی اہلکار مارے گئے یہ ہلاکتیں تقریباً پچیس سا ساٹھ کے درمیان تھی گزشتہ مہینہ میں پاکستانی سکیوٹی فرسز نے نیٹو کے دو گنچے پھیلی کاپٹرز پر وارننگ شورس دا گئے جو کہ پاکستانی حدود میں داخل ہو گئے تھے تاکہ ان کو واپس افغانستان جانے پر مجھور کیا جائے ڈراؤن حملوں کے اگر بات کی جائے تو پاکستان میں پہلا ڈراؤن حملہ تالبان کمانڈر مولوی نیک محمد کے خلاف 18 جون 2004 کو کیا گیا تھا یہ اس برس کا واحد ڈراؤن حملہ تھا 2004 سے 2007 کے دوران صرف نو حملے ریکارڈ کیے گئے جن میں شمالی وزیرستان میں ہی چھے کیے گئے برحال سابق امریکی صدر اپنے دور اکدار کے آخری برس میں پاکستان کے اندر ڈراؤن میں تیزی لائے نتیجن 2008 میں چونتے سملے ہوئے اور 206 میں جانے زائے ہوئی امکان تھا کہ صدر ابواما امریکی ڈراؤن پالیسی پر نظر سانے کریں گے سی آئی اے نے 2009 میں 53 ڈراؤن حملوں میں 709 افراد شہید کر دئیے پاکستانی عوام اور حکومت کے پاکستان میں ہونے والے ڈراؤن حملوں پر نرم رد ملکی بنا پر امریکی حکومت کو حملوں میں اضافے کا مزید اوصلہ ملا اور 2010 میں 132 حملوں میں 938 لوگوں کو جامع شہادت نوش کرنا پڑا روہ برس کے اقتدائی 9 ماہ میں سی آئی اے نے پاکستان میں 600 ڈراؤن حملے کیے اور ان میں 515 افراد جامع شہادت نوش کر بیٹھے اب تقریبا 200 ڈراؤن حملوں میں 24 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں ناظرین یہ ملک ہمارا ہے اسے ہم نے سوارا ہے اس کا ہر ایک ذرہ ہمیں جان سے پیارا ہے ناظرین اگر نیٹو کے تیاروں نے جو مضموم حرکت کی ہے تو اس پر ہم اسے خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا جواب ہماری قوم ہماری عوام بھرپور انداز میں دے گی نیٹو نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید ہمارے حکمران تو بزل ہو سکتے ہیں لیکن ہم نہیں ہم اس کو ایسا موتوڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارے لوگ ہماری عوام یک جان ہو کے یہ کہہ رہی ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہیں ہم لڑنا بھی جانتے ہیں ہم مرنا بھی جانتے ہیں ہماری پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے یہ وہ پاک فوج ہے جس نے ہمیشہ قربانیوں کی ایک داستان رقم کی ہے اور ہماری عوام نے بھی پاک فوج کا بھرپور ساتھ دیا ہے اور آج بھی ہم چیف اف آرمی سٹاف اپنے حساس اداروں اور دوسرے فوج کے افسران کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ قوم ہر وقت ان کے ساتھ ہے ہمارے خون کا ایک ایک ذرہ اپنے ملک کی فاضت کے لیے قربان کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں تو ناظرین انشاءاللہ تعالی ہمارے قوم کا ایک ایک فرد جو ہے وہ ہر وقت اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان فیصل دورانی کو کیمرامین ذات کلیم کے ساتھ اجازت دیچئے اللہ آپ کا اور میرا خامی و ناثر ہو اور ہم اپنے اس وطن کی اس سرزمین کی ایک ایک انچ کی حفاظت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں آمین سمامے موسیقی موسیقی